اسلام علیکم گائز میں ہوں محمد سعاد اور آپ دیکھ رہے ہیں لینن انگلیش ویچ ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیو افیو اینڈ افیو تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے پہلی اور آخری ہونے والی ہے فیو افیو اینڈ افیو کے لیے تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک ہم ون بائی ون سٹڈی کریں گے یوسیج آف فیو تو سب سے پہلے ہم فیو کا یوسیج دیکھ لیتے ہیں کہ فیو کی یوسیج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فیو جو ہے یہ ہمیشہ pluracountable noun کے ساتھ آئے گا فیو کے بعد گائز آپ نے ہمیشہ pluracountable noun کو یوس کرنا ہے ٹھیک ہے اور فیو کا مطلب جو ہے not many یا not enough nearly no یعنی کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فیو کا مطلب ہے تھوڑا سا یا کچھ دیکھیں فیو جو ہوتے یہ نا کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے دیکھیں یہاں پہ few جو ہے یہ equal ہے not many بہت کم اور less than five جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو جو کہ less than five ہو وہ آپ few کے لیے use کر سکتے ہیں صحیح ہو گئے پھر آگے دیکھیں few normally conveys a negative idea few جو ہے یہ ہمیشہ ہمیں negative idea دیتا ہے یہ negative idea ہمیں کیوں دیتا ہے کیونکہ جب ہماری ایک چیز کی جو ضرورت ہوتی یعنی ہمیں جو require ہوتا ہے نا یہ few جو ہے یہ اس سے بہت کم ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہمیں ایک چیز جو ہے وہ 100% چاہیے تو آپ few command میں ایسے رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ چیز جو ہوگی وہ 5% ہوگی صحیح ہے تو اس لیے جو ہے یہ few جو ہے یہ ہمیں negative idea دیتا ہے we can also use very few یعنی کہ ہم few بھی use کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کہ very بھی اس کے ساتھ few کے ساتھ add کر سکتے ہیں تو ہم دونوں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم example سے سمجھتے ہیں I am very sad I have few good friends تو یہاں پہ دیکھیں ہماری سب کی demand یہ ہوتی ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ good friends ہو تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہوں کیار میں خف ہوں کیونکہ میرے بہت کم ہی good friends ہیں تو یہاں پہ جو ہے میرے few good friends یہ مراد ہے کہ میرے تین good friends ہیں یا میرے پانچ good friends ہیں تو few جو ہے یہ less than five کی چیزوں کے لئے آپ few use کریں گے جو کہ آپ کو نہ ہونے کے برابر کوئی بھی چیز لگے تو آپ اس کے لئے آپ few use کر لے ٹھیک ہے اور آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ I have very few good friends یعنی کہ یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے صرف few کہنا یا آپ نے very few کہنا ہے ٹھیک ہے پھر آگے next example دیکھیں few people went to the picnic تو یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ آج کل lockdown چل رہے ٹھیک ہے تو آپ کو عام دنوں کی بنسبت جو ہے ان lockdown دنوں میں جو ہے بہت کم ایک دو تین چار پانچ بندے ہی پکنک کے لئے جا رہے ہیں ادھر ٹھیک ہے یہ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ few people wondering outside site کیونکہ lockdown ہے سب کچھ بند ہے تو جو ہے few جو ہے دیکھیں عام دنوں کی بدولت جو ہے آج کل جو ہے پکنک بھی کم ہو گئی ہے اور لوگوں کا باہر گمنا بھی کم ہو گئی ہے تو آپ few کا use تب کریں گے کہ جب آپ کی demand زیادہ ہو اور آپ کے پاس وہ چیز بہت کم ہو یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہو کوئی بھی چیز تو اس میں آپ few کا use کریں گے اور few کا جو ہے یہ ہمیں negative idea دیتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے دیکھے دیئے few honest politicians جیسے کہ آپ سب کو ملک کے حالات کا بت ہے کہ ملک میں جو ہے بہت few honest politicians ہیں صحیح ہے تو امید کرتا ہوں کہ few honest politicians سے آپ کو idea ہوا ہوگا دیکھیں اگر آپ کو 100 روپے چاہیئے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے پاس 5 روپے ہیں تو آپ use کریں گے few اگر آپ کو 100 روپے چاہیئے اور آپ کے پاس 20 25 روپے ہیں تو اس میں آپ نے a few کا use کرنا ہے صرف آپ انہیں mind میں اتنا رکھئے فیلحال so come to next slide usage of a few a few جو ہے جیسے کہ میں نے آپ سب کو کہے کہ few بھی plurial countable noun کے ساتھ use ہوگا اور a few بھی plurial countable noun کے ساتھ use ہوگا اور آپ a few کو جو ہے equal کر سکتے ہیں کہ some کے ساتھ یعنی کہ کچھ جیسے کہ ہم some کا use کرتے ہیں تو آپ جو ہے some کی بجائے آپ a few کا بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور a few کا مطلب جو ہے وہ ایک یہ بات کہ a few جو ہے یہ few سے زیادہ ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ a few وہاں پہ آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a few is more than few ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس a few جو ہے وہ تھوڑا سے زیادہ ہو جاتا ہے few کی بنسبت ابھی میں آپ کو example سے سمجھاتا ہوں اور یہاں پہ ایک دوسری بات کہ a few جو ہے یہ normally conveys positive idea یعنی کہ a few جو ہے یہ ہمارے پاس positive idea ہے ٹھیک ہے کیسے ہے یہ میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں he has a few friends that will help یعنی کہ ای بھی اس کے پاس اس کے اتنے friends ہیں کہ اگر وہ مصیبت میں پڑ جائے تو اس کے جو friends ہیں وہ اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہ یہاں پہ آپ کو example سے پتہ لگ رہے کہ یہ ہمیں positive idea دے رہے وہ خوش ہے کہ اس کے اتنے friends ہیں کہ اگر کل کو اس پہ مصیبت آتی ہے تو اس کی مدد اس کے friends کر سکتے ہیں پھر آگے دیکھیں I have a few days of next month ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے a few days تو اب بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں a few کے بعد ہمارے پاس کیا آیا ہے یہ ہمارے پاس یہ plural accountable noun ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں friends friends بھی ہمارے پاس plural accountable noun ہے اور آپ پیچھے بھی دیکھیں گے آپ نے گائز ہمیشہ few ہو یا a few ہو یا the few ہو اس کے بعد آپ نے ہمیشہ plural accountable noun کا use کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ I have a few days of next Monday یعنی کہ میرے اتنے دن off ہیں next Monday میں یہ جو ہے یہ ہمیں positive idea دے رہے ہیں یعنی کہ اگر گائز ہم ایسے کہیں کہ I have few days of next month تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یار next مہینے میں میری ایک یا دو چھٹیاں ہیں لیکن اگر ہم ایسے کہیں کہ I have a few days of next month تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میری پانچ سے چھیں سات چھٹیاں جو ہے وہ next month میں ہے اور میں جو ہوں میری جو demand ہے وہ اس سے پوری ہو رہی ہے few میں ہماری demand پوری نہیں ہوتی اور a few میں جو ہے ہماری demand جو ہے وہ 50-50% پوری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پھر آخر example دیکھیں she has won a few awards یعنی کہ وہ اتنی awards جیت چکی ہے کہ وہ جو ہے مطمئنے satisfied ہے ٹھیک ہے تو few جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور a few جو ہے وہ اس سے ٹھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہاں پہ ہم compare کر رہے ہیں few کو and a few تو ابھی ہم میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ negative idea positive idea سے کیا مراد ہے I have a few friends so I am not lonely ٹھیک ہے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ I have some friends تو میں نے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ کہا تھا کہ a few جو ہے یہ equal ہوتا ہے some کی تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ I have a few friends so I am not lonely اور آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں I have some friends تو یہاں پہ a few friends یہ مراد ہے کہ میری جو demand ہے وہ جو ہے میری 50% پوری ہو رہی ہے یعنی کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور یہاں پہ دوسرے میں آپ دیکھیں کہ I am sad and I am lonely I have few friends یعنی کہ میں خفہ ہوں میں اکیلا ہوں کیونکہ میرے کچھ friend ہے یہ کچھ friend جو ہے few یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ negative ideas positive ideas سے کیا مراد ہے تو یہاں پہ آپ اس picture میں دیکھیں ایمو جی میں کہ I have few friends تو یہاں پہ اس کا مرد جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے یعنی کہ یہ خفہ ہے کہ یار میرے اتنے یعنی کہ اس کی جو demand ہے اس کی demand زیادہ ہے لیکن اس کی friends جو ہے وہ بالکل کم ہے تو یہ تبی خفہ ہے یعنی کہ آپ جو ہے face expression چیک کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ دیکھیں I have a few friends تو یہاں پہ جو ہے یہ satisfied ہے اس کی جو demand ہے وہ اس کے پوری ہو رہے ہیں yes somehow تو negative ideas اور positive ideas امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھے ہوں گے usage of the few تو guys the few جو ہے آپ اس سے یاد کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو سو روپے چاہیئے اور آپ کے پاس پانچ روپے اگر آپ کے پاس سو روپے اور آپ کے پاس پچیس روپے یا تیس ہیں تو وہ جو ہے آپ کے a few ہو گئے اور the few جو ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کو سو روپے چاہیئے اور آپ کے پاس پچاس روپے ساٹھ روپے تو آپ اس کیس میں the few use کریں گے the few جو ہے یہ ہم ہمارے پاس سب سے زیادہ ڈیگری میں ہم اسے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں the few equal to not many یعنی کہ the few جو اگر ہمارے پاس ہمیں سو روپے یعنی کہ ہمارے پاس سو روپے ہیں اور ہمیں سو روپے ہی چاہیے تو اس میں ہم the few کا use نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس اگر ہمیں سو روپے میں سے ستہ روپے چاہیے ٹھیک ہے تو تب ہم the few کو use کریں گے the few not many یہ یعنی کہ complete نہیں ہوتے but whatever there is یعنی کہ ہمارے پاس ایک چیز میں جب ہماری ایک demand 50% 60% ہوتی ہے تو اس کیس میں ہم the few کو use کرتے ہیں تو ابھی یہاں پہ دیکھیں the few days passed during school were memorable ابھی دیکھیں سکول میں ہمارے جو ہے یعنی کہ پانچ چھ سات آٹھ سال گزرتے ہیں ان میں جو ہے ہمارے جو ہے تقریباً زیادہ تر دن جو ہے وہ memorable ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے friends کے ساتھ ملتے ہیں ہماری جو ہے memory سے بن جاتی ہے تو اس کیس میں جو ہے جتنے دن ہمارے school میں گزرے ہیں ان دنوں میں جو ہے ہمارے کچھ دن جو ہے وہ memorable ہے تو اس کیس میں ہم the few use کریں گے پھر دیکھیں the few friends so she had left the city to study further یعنی اس کے کچھ friends تھے تھوڑے سے زیادہ جو کہ جنہوں نے city کو چھوڑ دی ہے کیونکہ وہ اپنی further study کو continue کرنے جا رہے ہیں کسی دوسری city ٹھیک ہے تو few جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ ہونے کے برابر یا تھوڑے یا کچھ اور a few جو ہے تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں اور the few کا use جو ہے ہم a few سے زیادہ جب ہماری demand ہوتے ہیں اور ہمیں a few سے زیادہ کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کیس میں ہم the few کا use کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور دوسری بات a few the few اور few کے فوراں بات جو ہے آپ کے پاس plural countable noun آئے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں days friends plural countable دیکھیں countable noun وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ count کر سکتے ہیں five days two friends three friends تو یہ جو ہے two cell phones ان سب چیزوں کو جو ہے آپ count کر سکتے ہیں تو guys یہ تھا ہمارا آج کا topic مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں like کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ share کریں اور ڈینٹی کے icon کو press کریں تاکہ ہرانوالی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ